اسلام علیکم آج بدھے جون کی یکم تاریخ پاکستان میں سرشام کے ساتھ بھارت میں ساڑھ ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پورٹن کے ساتھ مرشقی یوکرین کے شہر سیوری ڈونیٹس کے میئر آلیکزینڈر اسٹریوک اور یوکرین کے کلاہی قائی گورنر نے منگل کے روس تسلیم کیا ہے کہ روس نے شہر کے آدھے یا اس سے زیادہ حصے کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے جو سنتی خطے ڈومباس پر قبضے کی روسی کوششوں کے سلسلے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے میئر نے ایسوسیڈٹ پریس کو بتایا کہ روسی فوجوں نے آدھے شہر پر قبضہ کر لیا ہے لوہانس کے علاقائی گورنر سرحی گیدی نے کہا کہ روسی اور یوکرینی فوجوں کے درمیان کئی روز کی گھمسان کی لڑائی کے بعد اب موسکو کے فوجیں شہر کے زیادہ تر حصے پر کنٹرول حاصل کر چکی ہیں لیکن انہوں نے شہر کا محاصرہ نہیں کیا ہے آن لائن ایک ٹوئٹ میں انہوں نے کہا کہ روس کی بھاری گولہ بھاری نے انسانی امداد کی ترسیل یا ان تیرہ ہزار لوگوں کا انخلاء ناممکن بنا دیا ہے جو استباہ حال شہر میں پناہ لیے ہوئے ہیں ادھر یورپی یونین کے جانب سے تیل کی اپنی بیشتر درامداد پر پابندی کے فیصلے کے بعد منگل کے روز روس نے یورپ کے لیے اپنی قدرتی گیس کی فراہمی کی کٹوتیوں میں اضافہ کر دیا ہے صدر بائیڈن نے منگل کے روز کہا ہے کہ یوکرین پر روسی حملے کے خلاف کرنے میں مدد کے لیے امریکی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر انہوں نے یوکرین کو زیادہ جدید راکٹ سسٹم اور گولہ بارود دینے کا فیصلہ کیا ہے بائیڈن نے اخبار نیویورک ٹائمز کے لیے اپنے اپینین پیس میں لکھا کہ امریکہ نے یوکرین کو ہتھیار اور گولہ بارود اس لیے دیا کہ میدان جنگ میں اور پھر روس کے ساتھ جب بھی امن مذاکرات ہوں ان میں اس کی پوزیشن بہتر ہو ایسوسیڈیٹ پریس کے مطابق امریکہ کے منصوبے میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ روسی تو بغانے سے لڑنے میں یوکرین کی مدد کی اپنی خواہش کی تکمیل کرتے ہوئے ایسا اسلحہ فراہم کیا جائے جو یوکرین کو روس کے اندر علاقوں میں اہداف کو نشانہ بنانے میں مدد کر سکے یہ راکٹ سسٹمز امریکہ کی جانب سے سات سو ملین ڈالرز کی ایک نئی سیکیورٹی امداد کا حصہ ہیں ادھر مغربی اقوام نے بھی یوکرین کو زیادہ سے زیادہ جدید ہتھیار فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے تاکہ وہ روس کے خلاف جو مشرق کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے کی ایف کی حفاظت میں اپنی کوششوں میں توازن پیدا کر سکے جرمنی نے بد کے روس کہا کہ وہ یوکرین کو جدید تیارہ شکن میزائل اور راڈار سسٹم فراہم کرے گا جرمن چانسلر آلوف شلز نے قانون سازوں کو بتایا کہ آئرس ٹی جو بہت جدید دفاع نظام ہے یوکرین کو دیا جائے گا جس کی بدولت وہ پورے ایک شہر کو روس کے فضائی حملوں سے بچا سکے گا انہوں نے کہا کہ جرمنی ایک راڈار نظام بھی فراہم کرے گا جو یوکرین کو دشمن کے توبخانے کا سراخ لانا امکانے میں مدد دے گا مغربی ہتھیار روس کے خلاف جنگ میں جو کہیں زیادہ بڑی فوجی طاقت رکھتا ہے یوکرین کی کامیابی میں مددکار ثابت ہوئے ہیں اور دارالحکومت پر قبضے کی روس کی ابتدائی کوششیں ناکام ہوئی ہیں اور موسکو پر یہ اندرونی دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ اپنی توجہ مشرقی سنتی علاقے ڈومباس پر قبضے کے لیے برکوز کرے ہیں لیکن جیسا کہ جنگ طویل ہوتی جا رہی ہے اور روس اپنی بہت ہی سوس رفتار پیش رفت میں قسموں پر بمباری کر رہا ہے یوکرین بار بار یہ اپیل کر رہا ہے کہ اسے مزید ہتھیار فراہم کیا جائیں یوویلڈی ٹیکساس کی سکول شوٹنگ میں ہلاک ہونے والوں کی آخری رسومات کی ادائیگی شروع ہو گئی ہے جو جون کے وسط تک مکمل ہو گئی واشنگٹن میں کچھ سینیٹرز نے یہ تعیون کرنے کے لیے ورچول باتشیت شروع کی ہے کہ آیا گن وائلنس اور بڑے پیمانے کی ان ہلاکتوں میں کمی کے اختیمات پر اتفاق رائے ممکن ہے جو دنیا میں کسی بھی جگہ سے مختلف ہیں بائیڈن نے جن کی جانب سے اسلحی کی فروخت پر نئے کنٹرول کے نفاس کی کوششوں میں ریپبلیکن مخالفین رکاوٹیں ڈالتے رہے ہیں وائٹ ہاؤس میں نامنگاروں سے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں گنز کے بارے میں کانگریس سرکان سے ملاقات کروں گا ایک ایسی وقت میں جب پاکستان کے پاس بہنس تین ہفتوں کے لیے غیر ملکی ذریعہ مبادلہ کے ذخائر بچے ہیں ملک میں توانائی پیدا کرنے والے پاور پلانٹس چلانے کے لیے حکومت کے پاس بیرون ملک سے مہنگے اندھن کی خریدالی کے لیے رقم کی قلت پیدا ہو چکی ہے جس کی وجہ سے یہ پاکستان کے کئی علاقوں میں بجلی کی طویل دورانیہ کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے اور کئی علاقوں میں اس کا دورانیہ سولہ گھنٹے سے بھی تجاوز کر چکا ہے انسانی حقوق کی سابق وزیر شیری مزاری کی صاحبزادی ایمان مزاری نے انکشاف کیا ہے کہ ان کی والدہ شیری مزاری نے انہیں بتایا تھا کہ گریفتاری سے پہلے ان کا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ شدید بحث مباحث ہوا تھا جس کے بعد والدہ نے بتایا تھا کہ کوئی ناخشکوار واقعہ ہو سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف چسٹس اثر من اللہ کا کہنا تھا کہ ایمان مزاری کے جانب سے ریکارٹ کرائے گئے بیان کے بعد تو ادارے کو اپنی شکایت بھی واپس لے لے لیں شاہیے تھی ایمان مزاری نے اپنے خلاف پاکستان فوج کے طرف سے درج کروائے گئے حرزہ سرائی کے لسامات کے تحت مقدمے میں تین صفات کا تحریری جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا ہے فوج کے جانب سے اس پر کوئی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے افغانستان میں پچھلے ایک ماہ سے حکومت پاکستان اور کل ادم شدت پسند تنظیم تحریر کے طالبان کے درمیان امن معاہدے کے لیے جاری مذاکرات کو آخری شکل دینے کے لیے خیبر بختونخواہ کے مختلف ازلہ سے تعلق کرنے والے آبائیدین پر مشتمل ایک پچاس رکنی جرگہ بدھ کے روز اسلام آباد سے کابل روانہ ہو گیا جرگے میں شامل سابق صوبائی گورنر اور افغانستان سے ملق زلہ باجوڑ کے سرکردہ قبائل رہنماء انجینئر شوکت اللہ نے مذاکرات میں جرگے کے شمولیت کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیتی ہوئے اس کے بہتر نتائج کی توقع کا احسار کیا ہے افغانستان میں طالبان اعتداروں نے بھی مذاکرات کو اتمنان بخش قرار دیا اور کہا کہ یہ فیصلہ کن موڑ میں داخل ہو گئے ہیں افغانستان میں پاکستان کا صفیر منصور احمد خان نے کہا ہے کہ ان کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جب تک نیا ٹرانسٹ معاہدہ اے پی ٹی اے تیہ نہیں پا جاتا وہ دو ہزار دس کے معاہدے پر عمل کرتے رہیں گے دونوں ملکوں کے درمیان یہ معاہدہ فروری دو ہزار اکیس میں ختم ہو گیا تھا اور اس میں چھوئے ماہ کی توسیع کی گئی تھی وہ پیر کے روز سفارت خانے میں افغان تاجروں اور کاروباری شخصیات سے خطاب کر رہے تھے تجارت سرمایہ کاری کے چیمبر کے احدداروں کا کہنا ہے کہ معاہدے میں ترامیم کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان کابل اور اسلام آباد میں پچھلے ماہ دو اجلاس ہو چکے ہیں پاکستان بھارت مستقل انڈس وارٹر کمیشن کا ایک سو اٹھاروہ اجلاس نئی دیلی میں ہوا اجلاس میں شرکت کرنے والے چھے رکنی پاکستانی وفد کی قیادت پاکستان کے انڈس وارٹر کمیشنر سید محمد مہر علی شاہ جبکہ بھارتی وفد کی سربراہی بھارت کے انڈس وارٹر کمیشنر اے کے پال نے کی پاکستان کے دفتری خارجہ کے طرف سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق تیس اور اکتیس مئی کو نئی دیلی میں ہونے والے اس اجلاس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا اور سیلاب کے معلومات کی پیش کی اطلاعات اور دونوں ملکوں کے مستقل انڈس کمیشن کے ریپورٹ پر دستخط کیا گئے پاکستانی دفتری خارجہ کے مطابق اس موقع پر پاکستانی وفد نے مغربی دریاؤں پر بھارت کے پن بجلی کے منصوبوں پر پاکستان کے اطرازات سے متعلق بھارتی وفد کو آگاہ کیا بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ بھارت نے جون سے ستمبر تک جاری رہنے والے سیلاب کے موسم کے بعد پاکستان کو بھارت کے پن بجلی کے منصوبوں کے دورے اور معاینہ کروانے کا بندوبست کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے بھارت اور چین کے درمیان منگل کے روز ورچوال اجلاس ہوا اور لداخ میں لائن آف ایکچول کنٹرول کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اجلاس کے بعد دونوں ملکوں کے وزارت خارجہ نے اپنے الگ الگ بیانات میں کہا کہ فریقین ال ای سی پر باقی مادہ تنازیات کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے صفارتی اور فوجی سطح پر مذاکرات جاری رکھنے پر رضا مند ہو گئے ہیں تاکہ باہمی تعلقات کو معمول پلانے کے حالات پیدا ہو سکیں بھارتی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق فریقین کے درمیان جلد ہی کمانڈرز کی سطح کے سولویں دور کے مذاکرات ہوں گے تاکہ مغربی سیکٹر میں باہمی معاہدوں اور پروٹوکول کے مطابق تمام متنازیہ مقامات سے فوجوں کو ہٹانے کا حدف حاصل کیا جا سکے چین کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان میں ایسے ہی خیالات کا اصحار کیا ہے اسرائیل اور متحہ تا عرب امارات نے ایک آزاد تجارتی معاہدے پر دسخط کر دیئے ہیں خبر اصائدارے اے پی کے مطابق یہ اپنی نویت کا پہلا ایسا معاہدہ ہے جو اسرائیل نے کسی عرب ملک کے ساتھ کیا ہے امریکہ کی کوششوں سے متحدہ عرب امارات دو ہزار بیس میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات معامل پر لانے کے لیے تیار ہوا تھا انہیں ابراہم معاہدوں کا نام دیا گیا تھا جن کے تحت اسرائیل کے چار عرب ملکوں سے تعلقات قائم ہوئے تھے اسرائیلی وزیراعظم نفتہ علی بینٹ نے ٹوئٹ کیا کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات نے تاریخی آزاد تجارت کے معاہدے پر دسخط کیے یہ دونوں ملکوں کے دردیان اپنی نویت کا پہلا معاہدہ ہے اور اسرائیل میں متحدہ عرب امارات کے صفیر محمد الخاجہ نے اسے بے مثال کامیان بھی قرار دیا یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یو ٹیوب اور پاڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا ممنون ہیں اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا کیمرمن سید اصفر امام کے ساتھ خالد حمید کو وجازت دیجئے گا اللہ حافظ